جسم کو موٹا کرنے کا بہت ہی آسان طریقہ جسم کو بھوکسورت بنانے کا طریقہ آج ہمیں آپ کو ایک طریقہ بتاؤں گا یہ جو ہے پھل جو ہے سال میں ایک دفعہ بہت زیادہ سستہ ہوتا ہے بہت زیادہ عام ہوتا ہے اور یہ سمجھ لے کہ اس کا سیزن ہے اگر آپ اس موسم میں اس پھل کو کھاتے ہیں تو آپ کا جسم جو ہے موٹا ہونا شروع جائے گا بہت سے لوگ ہیں وہ اچھا کھانے پینے کے باوجود ہے وہ سوکھے رہتے ہیں ان کا جسم کمزور رہتا ہے جسم پہ چربی نہیں آتی جسم پہ گوشت پہس نہیں آتا بلکل سمارٹ رہتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کے لیے یہ بہت ہی زبردست طریقہ ہے اس میں ہوتا یہ کہ کچھ لوگوں میں جو ہے فاس فوڈ بزاری چیزیں کھانے سے ان کا میدہ کمزور ہو جاتا ہے گرمی ہو جاتی ہے میدے میں بھوک ٹھیک سے نہیں لگتی کھایا پیا حضم نہیں ہوتا تو ان لوگوں کے لیے یہ بہت ہی زبردست ہے خواتین بھی استعمال کر سکتے ہیں مرد بھی استعمال کر سکتے ہیں بچے ہوئی استعمال کر سکتے ہیں کسی کو کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اس کا کیونکہ یہ ایک قدرتی چیز ہے ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے آج کل جو ہے کیلہ جو ہے بہت اچھی کنڈیشن کا آ رہا ہے اور بہت سستہ ہوتا ہے اس موسم میں تیس چالیس روپے جو ہے درجن ملتا ہے ٹھیک ہے اور ذائقہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے تو آپ نے کرنا کہ آپ نے تین عدد آپ نے کیلے لینا ہے ایک گلاس دودھ کا لینا ہے تو اس کا آپ نے شیک بنا لینا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے دوسری چیز کیا ہے اسگند نگوری سو گرام لینی ہے سو گرام ہی آپ نے شکر لینی ہے یہ آپ نے پوڈر اس کا بنا کے رکھ لینا ہے ٹھیک ہے تو اس میں جو ہے آپ نے جو شیک بنانا تین کیلوں کا اس میں ایک آدھی چمچ آپ نے ڈالنی ہے اور پھر اس کو گرینڈ کرنا ہے اور رات کو بھی آدھی چمچ اسی طرح تین کیلے ایک گلاس دودھ اور آدھی چمچ یہ ٹھیک ہے اگر آپ مزید چاہتے ہیں کہ بہت زیادہ آپ کو اچھا ریزلٹ ملے تو پھر یہ کینٹ کا ویٹ گینر ہے یہ بھی آپ اس میں ایک چمچ مکس کر لیں ٹھیک ہے یہ پھر آپ نے پینے شروع کر دینا صبح و شام ایک گلاس تو انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں آپ کا جیسا موٹا ہونا شروع جائے گا اگر آپ کو پٹھوں کی کمزوری ہے بوک نہیں لگتی خون کی کمی ہے تو اس کے لیے یہ جو ہے بہت ہی زبردست طریقہ ہے ٹھیک ہے اسگند نغوری سو گرم شکر جو ہے وہ سو گرم اس کو آپ نے گرینڈ کر لینا ہے پورڈر بنا لینا ہے ٹھیک ہے تو یہی پورڈر پھر آپ نے آدھی چمچ صبح آدھی چمچ شام ملک شیک میں تین کیلے اور ایک گلاس دودھ کا جو بنا کر اس میں مکس کر کے پینے شروع کر دینا ہے اگر آپ چاہتے ہیں مزید آپ کو اچھا ریزلٹ ملے جلدی آپ کا جسم موٹا جائے پھر یہ ساتھ کینٹ کا ویڈ گینر ہے یہ استعمال کریں اگر آپ وہ شیک وغیرہ استعمال نہیں کرنا چاہتے تو یہ سمپل آپ سادھا یہ کینٹ جو ویڈ گینر ہے یہ بھی استعمال کر سکتے ہیں صبح و شام ایک جب میں دودھ یا پانی میں شیک میں کسی بھی چیز میں مکس کر کے آپ استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کا کوئی سائیڈ فیکٹ نہیں ہے یہ ہومیپتی سٹور سے ملے گا ہومیپتی کی میڈیسن ہے اس کا کوئی سائیڈ فیکٹ نہیں ہے کسی قسم کا کوئی سائیڈ فیکٹ نہیں ہے آپ اس کو استعمال کریں ٹھیک ہے تو اگر آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ کومنٹ کر سکتے ہیں یا انسٹاگرام پر میسج کر سکتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ اپنا خیار رکھئے گا دعویوں میں یاد رکھے گا